ہندوستان میں عیسائیت کی تاریخ اس موضوع پہ میں نے آج انقلاب اخبار میں ایک مضمون لکھا ہے آپ ذرائی سے سنیے فرقہ پرس طاقتوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے اصل باشندے ہندو ہیں اور ہندو ہی سچے محبے وطن ہیں جبکی اقلیت عیسائیوں اور مسلمانوں کے تار باہر کے ملکوں سے جڑے ہیں اگر ان نفرت انگیز پروپگینڈوں کا جواب دینا ہے اور ملک کو بچانا ہے تو دانیسور طبقے کو تاریخی حقائق کو سامنے لانا ہوگا ایسا ہی کچھ کام بزرگ صحافی جوزف انتھونی گاتھیا نے انجام دیا ہے چوہتر سالہ گاتھیا کو سحافت بلخصوص ہندی پترکاریتہ کا پچاس سال کا تجربہ ہے حالانکہ ان کی پیدائیس مدھ پردیش کے کھنڈوہ زیلے کی ہے مگر انہوں نے اپنی صحافتی زندگی کا ایک بڑا حصہ دلی میں گزارا ہے وہ ہندی اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا حقوق اطفال فرقہ پرستی جیسے اہم موضوعات پر کئی کتابیں تحریر کی ہیں کچھ دنوں پہلے ان کی ایک اور اہم کتاب سائع ہوئی ہے یہ کتاب سماج میں پھیلے فرقہ وارانہ زہ کو کاٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے ہندی میں سائع سدہ یہ کتاب جلد ہی انگریزی اور دیگر علاقائی زبانوں میں آ رہی ہے یہ کتاب عیسائی سماج کے بارے میں جڑ جمع چکی فرقہ وارانہ سوچ پر ایک گہری چوٹ کرے گی جوسف انتھنیک گاتھیا کی اس کتاب کا نام ہے آدھونک بھارت نیرمان میں عیسائیت کا یوگدان یہ کتاب بھارت میں عیسائیت کی تاریخ کو سمجھنے میں کارگر ثابت ہوگی اس کتاب میں مسننف نے عیسائیت کی تاریخ بلخصوص انیسویں صدی میں نشات سانیا اور عیسائی مشنریوں کی خدمات پر تفصیل سے بات رکھی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں عیسائی مشنریوں کا تعلق سامراجی ممالک سے جوڑنے کی تنقید کی ہے ان کا کہنا ہے کہ چکی عیسائی مشنریوں کے تعلقات ایسے ملکوں سے تھے جو سامراجی ممالک تھے اس لیے بڑی آسانی سے ان کے تار نو آبادیت سے جوڑ دیے جاتے ہیں مگر تاریخی حقیقت یہ ہے کہ مشنریوں نے نہ صرف نو آبادیت کے خلاف آواز بلند کی بلکہ تعلیم اصلاح محکوم طبقات کے حقوق اور مساوات کے لیے بڑی لڑائیاں لڑی مصنیف نہ صرف عیسائی سماس سے آتے ہیں بلکہ ان کا شمار ملک کے بڑے سیکولر صحافی کے طور پر ہوتا ہے ان کے پاس مطالعہ اور مشاہدے کا بڑا زخیرہ ہے ان کی تحریروں میں محکوم طبقات کے سوالات مرکز میں ہوتے ہیں یہ کتاب کو مکمل کرنے میں مسنیف نے کئی دہائیاں صرف کی ہیں دیلی کے پریس کلب میں گجشتہ دنوں راقم الحروف سے گفتگو کے دوران مسنیف نے بتایا کہ یہ کتاب لکھنے کا پسے منظر عیسائی سماج پر فرقہ وارانہ حملے ہیں ایک طرف تو فرقہ پرس طاقتیں ان کے خلاف تشدد کرتی ہیں اور ان کی جان لیتی ہیں وہیں دوسری طرف فرقہ واریت کے پیروکار مسنیف اور صحافی اپنی تحریروں میں عیسائی سماج پر تبدیلی مذہب کا الزام آید کرتے سماج میں فرقہ وارانہ زہر اس قدر گھول دیا گیا ہے کہ عیسائیوں کی بات آتے ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ تبدیلی مذہب کے لیے بھولے بھالے انسانوں کو اپنے دام میں پھانس لیتے ہیں یہ غلط فہمی کافی حد تک پھیلا دی گئی ہے کہ عیسائی مسنریوں کو ایوروپ اور امریکہ کے ملکوں سے غیر قانونی طور پر پیسہ بھیجا جاتا ہے اپنی کتاب کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ اس کا مقصد عیسائی سماج پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو خارج کرنا ہے اور سچائی کو سامنے لانا ہے ہندی میں اس کتاب کو لانے کا میرا مقصد ہندی کارئین تک پہنچنا ہے جن کو فرقہ پرست طاقت یا پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ عیسائی مشنریوں کا واحد کام لوگوں کو کسی طرح سے عیسائی بنانا ہے تبدیلی مذہب سے متعلق تنازوات کے بارے میں مصنف نے کہا کہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ برطانوی دور میں بھارت میں عیسائی مشنریوں کسی ایک ملک سے نہیں آئی تھی بلکہ ان کے تعلقات مختلف ممالک سے تھے جن میں برطانیہ کے حریف ممالک بھی شامل تھے اس لیے سب کو ایک ہی ترازو میں تولنا مناسب نہیں ہیں انہوں نے زور دے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر ان مشنریوں کے اختلاف حکومت وقت اور دیگر مشنریوں سے پائے جاتے تھے حالاکہ مسننف نے یہ بات قبول کی ہے کہ شروعاتی دور میں تبدیلی مذہب کے تئین عیسائی مشنریوں کے رخ جا رہا تھے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ جو بھی عیسائی نہیں ہے ان کو عیسائی بنا کر وہ انہیں محذب بنانے کا احسان کر رہی ہیں مگر 1865 کے بعد مشنریوں کے کام کرنے کے انداز میں زبردست بدلاؤ آیا اور انہوں نے محکوم طبقات کی خدمات پر زیادہ توجہ دینی شروع کی مسننف کے مطابق بعد کے دنوں میں عیسائی مشنری کی کوشش کی وجہ سے آدیواسیوں کی زمین کو غیر آدیواسیوں کے ذریعے لوٹے جانے کا سلسلہ کم ہوا اور انگریزی سرکار نے آدیواسیوں کی زمین کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے ستی پر تھا کے خلاف بھی عیسائی مشنریوں نے کام کیا مساوات اور قانون کے سامنے سب کی برابری کے لیے عیسائی مشنریوں کے رول کو نظر انداز کرنا جائز نہیں ہے اس کتاب کی ایک اور اہم بات ہے کہ اس میں عیسائی مذہب اور ان کے درمیان پائے جانے والے مختلف مکاتب مکاتب فکر اور مسلکوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہے عام لوگوں کے درمیان فرقہ پرست یا افواح بار بار پھیلاتے ہیں کہ اس ملک کے اصل باشند ہندو ہیں جب کی مسلمان اور عیسائی تو حملہ اور ہیں مگر اس کتاب میں عیسائی سماج کی دو ہزار سال کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ بھارت کے عرب یہودی رومی تاجیروں سے تعلقات ہزاروں سال قدیم ہیں کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارہ مریدوں میں سے ایک سن ثامس نے سن باون میں بھارت کے کیرلا میں پہنچ کر عیسائیت کی بنیاد رکھی تھی اس واقع کہ دو سو سال بعد سیریا سے تعلق رکھنے والے بہت سارے عیسائی بھارت آ کر بس گئے ان کو آج ہم سیرین عیسائی کے طور پر جانتے ہیں جن کی بڑی آبادی کیرلا میں بستی ہے بھارت آنے کے پیچھے ان کی مجبوری یہ تھی کہ انہیں اپنے ہی ملک میں مذہبی بنیاد پر عذیت دی جا رہی تھی اس طرح اوریینٹل اور سیرین عیسائیوں کی جماعت ہزاروں سال سے بھارت میں آباد ہے اور ان کا کوئی بھی رشتہ ایوروپ کے سامراجی ممالک سے نہیں ہے ان کی خدمات ملک کے لیے اتنی ہی ہے جتنی اکثریت جماعت کی ہیں اس طرح یہ کتاب فرقہ پرستوں کے پروپگنڈے کا مدلل جواب فراہن کرتی ہے مگر مصنف اس بات سے بھی افسوردہ ہیں کہ کئی بار فرقہ پرستوں کی باتوں کو بغیر سوچے سمجھے مان کر محکوم طبقات آپس میں لڑ پرتے ہیں حال کے کچھ برسوں میں فرقہ پرستوں نے عیسائیوں اور مسلمانوں میں کافی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہے کیرلا میں بھاگوہ جماعت عیسائیوں کو مسلمانوں کے تئین دھرانے کے لیے لو جہاد پروپیگنڈے کو ہوا دیتی رہی ہے حضرت آئے جانے والے اختلاف پر مسنف نے اچھ یوں بیان کیا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے یا نہیں اس پر بحث کرنے کے بجائے عیسائیوں اور مسلمانوں کو ان کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ممکن ہے کہ مسنف کی بعض باتوں سے دیگر دانشور نہ اتفاقی ظاہر کرے مگر جو بڑا کام جوزف انتھونی گاتھیا نے کر دکھایا ہے وہ آسان نہیں ہے ملکی ترقی میں عیسائی سماج کے خدمات کو منظر عام پر لا کر انہوں نے فرقہ پرستوں سے مقابلہ کرنے کے لیے سیکولر فورسز کو ایک بڑا ہتھیار مہیا کر آیا ہے